متھے میں خارش تھیان ایک عام مسئلوہ ہے جے کو کیترانی سبب انجے کرتی سگے تو کجھ مانن کے متھے میں خارش سبب تکلیفت ہی دیا ہے آئے ہوئے انہ کے نظر انداز کرنے بدران انہ جو علاج کرائیں دا ہیں پر کجھ مانن کے متھے میں خارش جو احساس تھی دوا ہے تا ہوئے انہ کے معمولی سمجھی انہ تے دھیان نہ ہنڈین دا یہ کرن خطرناک تھی سگے تو چوتہ ماہرن جو چونہ ہے تو متھے میں کافی وقت تک خارش تھیان مختلف گمبیر تیبی مرزن جی علامت تھی سگے تو متھے میں خارش جو سب کھاں عام سبب خوش کیا ہے خوشک کھل گھٹ پانی پیان موسم جی تبدیلی شیمپو یا سابڑ جو استعمال وارن کے ودھی کا گرمی جن یا کہیں بے سب وجہ کرے تھی سگے تھی خوشک کھل تھیان سا متھے میں خارش کھاں سوائے وار اچھنن کھل جو گاڑو تھیان بے شامل آئین خوشک کھل جو علاج یو آئے تو ودھی کا پانی پیان گھر جے نرم آئے موسچرائزنگ وارو شیمپو استعمال کئے ہو جے وارن کے ودھی کا گرمیاں کھاں بچائے جے اینکیں سٹھے تیلہ یا وارن جی کریم سا متھے عجیب مالش کجے متھے میں خارش جو بیو عام سبب خارش وارا دانہ ہوندہ ہیں دانہ جو کہیں کس میں جی الارجی جیوڑن جی حملے یا کو بیو سبب تھی سگے تو خارش وارا دانہ سا متھے میں خارش کھاں سوائے سو جائیں پہ گھر بتھی سگے تو خارش جے دانہ جو علاج یو آئے تو الارجی جو سبب گولے انہ کھاں بچے جے کا انٹی بائیوٹک یا انٹی فنگل کریم لگائے جے اینکیں سٹھے تیلہ جو استعمال کجے اینلائی اوہاں کے اسکن اسپیشلسٹ سان سلا کنگر جے متھے میں خوشکی جو ٹرئوں سبب شگر آئے شگر رت میں شگر جی سطح کے ودن ساتھیں دیا ہے شگر سا متھے میں خارش کھاں سوائے بیا مسئلہ بتیدہ ہیں جیاں انجاں بکھاں کمزوری وزن گڑھتھیان اکھین جی روشنی گھڑ جن زخم دیر ساں بھر جن یا گردن جی خرابی شگر جو علاج جیو آئے تو شگر میں شگر جی مقدار کے کنٹرول میں رکھی ونے سہت مند کھا دھو واپرائے ونے ورزش کئی ونے ایک کہیں ماہر ڈاکٹر جی لینالا ہدایت انتے عمل کئے ونے